اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد اسکر مالک اور انفو میکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جو کسی ملک میں رہتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یا نیپال میں اور وہ سعودی ریبیا میں آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ایسے ویزے پہ جہاں پہ ان کا کم سے کم خرچ چاہو تو دوستو سعودی ریبیا نے نیو انانسمنٹ کی ہے سعودیزیشن کے لیے جو بھی یہاں کے سعودی ریبیا کے جو سعودی ہیں اگر وہ کسی بھی کنٹری سے اپنے فرینڈ کو یہاں پہ وزٹ کے لیے بلونا چاہتے ہیں یا عمرہ کے لیے بلونا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ بلا سکتے ہیں یہ ان کو اتھارٹی مل چکی ہے تو دوستو اس کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ویڈیو میں دن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ لوگوں کیلئے ویڈیوز بناتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹم ہونے والی ہے دوستو تو آب ویڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو پرسنل وزیٹ ویدہ سعودی ریبے کی گورنمنٹ نے اپنے سعودیوں کے لیے اتھارٹی دیا ہے ایک انونسمنٹ دیا ہے کہ اپنے وہ کسی بھی کنٹری سے کسی بھی اپنے دوست کو یہاں پہ وزیٹ کے لیے یا عمرہ کے لیے بھلا سکتے ہیں وہ نائنٹی ڈیز کا بھی ہو سکتا ہے وہ وانی یر تک بھی ہو سکتا ہے وہ سنگل انٹریوی ہو سکتا ہے اور وہ ملٹیپل انٹریوی ہو سکتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اس کا کیا بینیفیٹ ہوگا یہ میں بتاتا چلوں وہ اس طرح سے اگر آپ کا یہاں پہ کوئی ایسا دوست اپنا رشتے دار ریلیٹیو یہاں پہ رہتا ہے اور وہ دوسرا ویزا لیتا ہے اور اس میں وہ زیادہ آپ لوگوں کو پیسے بھرنے پڑتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ پڑھا لکھا ہوں ایڈیوکیٹڈ ہوں یا میں سکیلی آفتہ ہوں اور یہاں پہ میں آکے جاب فائنڈ ایوٹ کروں تو آپ لوگوں کو ویزیٹ ویزا نہیں مل سکتا تو آپ لوگ اس چیز کا سہارہ لے کے اپنے اس دوست کو اپنے رشت دار کو بولتے ہیں کہ وہ کسی کا فیل سے ڈسکس کر کے یہ پرسنل ویزیٹ ویزا وہ نکلوا سکتے ہیں اور اس پرسنل ویزیٹ ویزا پہ یہاں آپ سعودی ریبے میں آ جاتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد آپ سب سے بڑی بات آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ مکہ مدینہ میں جا سکتے ہیں اس کے بعد عبادت کے بعد جو آپ کا اگلا جو مقصد ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اگر روزی کرنا چاہتے ہیں کوئی اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی ٹائم کے اندر آپ لوگ اپنے سی وی اچھی سی بنا کے آپ کمپنی ویزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ انٹریو دے سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کی جاب آپ کو مل چکی ہے اور آپ کو جاب ملنے کے بعد آپ یہاں سے اس ویزیٹ پہ ایکزیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا اس کمپنی سے ویزا لے کے پھر جا کے اپنے کنٹری میں دوبارہ اس ویزا پہ آ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مہینز کے آپ سمجھ لیں کہ ایک کم پیسوں میں اور ایک اچھے ویسے آپ لوگ سعودی ریبیا میں اس ویزیٹ کو لے کر آ سکتے ہیں جس کا نام ہے پرسنل ویزیٹ ویزا تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو کچھ اچھی لگی اور آپ لوگ سعودیہ میں آنے کے خیش مند ہیں تو اس ویزا کے ذریعے آپ سعودیہ میں آ کے اپنا روزگر کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویزا پہ جو دوست یہاں پہ اگر وہ کہیں کہ ہم لوگ مزدوری لیبر کا کام کر لیں یا کوئی کام کر لیں اگر خدا نہ خواستہ وہ اس ویزا پہ کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو سب سے اس کا بڑا نقصانی ہے کہ وہ لائف ٹائم سعودی ریبیا میں بین ہو سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس ویزے کا جو مین پرپس بتا رہا ہوں آپ آئیں عمرہ کریں عمرہ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جاب فائنڈ اوٹ کریں کمپنیز کو جائیں پرسنل ویزٹ کریں وہاں پہ جا کے اپنی سی وی ڈراب کریں آن لین آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپلائی کریں جب آپ کسی جگہ انٹرو دیتے ہیں اور اللہ کرے آپ لوگ سیلیکٹ ہو جائیں ماشاءاللہ جب سیلیکٹ ہو جائیں آپ کو ویزا مل جائے آپ اس ویزا جو پرسنل ویزٹ ویزا ہے اس کو ایکزٹ کریں یہاں سے چلے جائیں اور جو ویزا آپ کو کمپنی دی اس ویزے پہ آپ یہاں پہ آکے اپنی جاب کنٹینیو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اور اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ